بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو میر چینل سلائی کڑای ایک فن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کر جو سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بارے میں ہیں آپ نے میرا ٹیٹل پر پڑھ لیا ہوگا کہ اس میں کیا ہے تو جی ہاں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے رلیوں کے بارے میں بیٹ شیٹس کی بہت بڑی رلیاں جو ہوتی ہیں اسپیشلی بیٹس کے لیے جو بنائے گئی ہیں تو چار پائی یہ جو رلیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بٹ جو بیٹس کے لیے ہوتی ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو چار پائی کے جو چھوٹی ہوتی ہے اور جو بیٹ کے ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں ان کے ڈیفرنٹ کلرز ہیں اور ٹو کلرز میں بنا سکتے ہیں تری کلرس میں بنا سکتے ہیں ملٹی کلرس میں بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت چادریں بنائی گئے ہیں بیٹ کی اب آپ یہ ریلیاں دیکھیں اور بہت ہی حیرت لگ جاتی ہے جب ایسی چیز دیکھیں ایسی یونیک چیز دیکھیں جنہیں محنت والی چیز دیکھیں کہ یہ ساری ہاتھ پر بنائی گئی ہیں سپیشلی جو ہاتھ کی چیز ہوتی ہے اور وہ محنت والی ہوتی ہے بہت تو وہ بہت ہی جو اچھا بھی افیل ہوتا ہے اور وہ خوبصورت بھی لگتی ہے اور بہت ہی پیاری پیارے چادریں ہیں بہت ہی خوبصورت بیٹ شیٹس ہیں آپ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو وہ ڈیزائن ملیں گے وہ رلیوں کے ڈیزائن ملیں گے تو شاید آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھوں گی اور انشاءاللہ جتنے ڈیزائنز آپ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہیں بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز ہیں اور بہت ہی بڑی چادر ہیں فل بیٹھ کے بنائی گئی ہیں تو بہت بڑی ہیں جتنی بڑی چادر ہوں گی اتنی زیادہ محنت ہوگی دور سے اگر اپنے دیکھا جائے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پرنٹیڈ ہوں یا ان پر کوئی ڈیزائننگ کی گئی ہے بلکل بھی نہیں لگ رہا گی یہ ہاتھ دکی بنی ہوئی ہے بکوز اس میں صفائی بہت رکھی گئی ہے ان میں نفاست بہت آئے اور بہت ہی ایسے لگ رہا ہے کہ دل سے بنائی گئی ہیں بہت ہی محنت کے ساتھ بنائی گئی ہیں بہت ٹائم لگا ہوگا بہت دن بھی لگیں گے ان چادروں پر بنے ہوئی بس کے لیے یہ جو مرلیاں بنائی سے جاتے گئے پہلے سب سے پہلے ان کا کپڑا لیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس پرانے کپڑے ہیں تو آپ ان سے بھی بنا لیں اور اگر آپ نیو لینے چاہتے ہیں تو آپ نیو بھی لیں وہ ساری کلرز آپ لے کے جو کپڑا ہے یہ جو سیدھی پٹیاں ہوتی ہیں یہ سارا بیٹھ کر ایکوال ایکوال کاٹا جاتا ہے سوچیں یہ کیسے کام کیا جاتا ہے ایکوال جب کٹ لیتے ہیں تو پھر ان میں بیٹھ کر جن کے بس سلائم مشینے وہ سلائم مشینے بھی بناتی ہے جن کے بس سلائم مشینے بھی نہیں ہیں وہ سارے جو ہے ایک دوسری کو کپڑا جوڑتی ہیں جو کنیکٹ کرتی ہیں وہ سارا ہاتھ پر کرتی ہیں تو سالیوٹ ٹو آل دی وومنس جتنی بھی مرکھواتین ہیں وہ بہت ہی محنت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی ہمت دے سلائیت دے اور ان کو صحت دے کہ وہ اپنا یہ کام جاری رکھیں